زندہ واد، پائندہ واد، ہر اچھے اچھے شیر آپ حضرات کے سامنے روشن بنار سے ساتھ پیش کر رہے تھے آئیے حضرات دیکھیں نظام کے سام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیٹ میں تیرے جوٹی شیروں کی کچھ الگ طریقے سے کچھ لوگ شیر پہتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہاں کامیاب نہیں ہوتے ہیں کوئی شیر یہاں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے کوئی شیر نہیں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے جو شیر یہاں زیادہ کامیاب ہو جاتا آنے والا ہو سکتا ہو نہ زیادہ کامیاب ہو تو اسی کو پھر سے محول بنا کے دوسرے شیر کو دے دینے کا نام نظامت ہے مگر جہاں پہ بڑی بڑی شکیتیں بیٹھی ہوں اور بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوں وہاں کا نظامت کے کام ختم ہو جاتا ہے دو شاعر ہماری سہر سمیور ہیں آلی جناب مولانا بلال صاحب 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 اور شرال نقی صاحب مولانا شرال نقی صاحب 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 یہ دو شکتیں بہت ہی ہیں یہاں سے نظامت کے کام ختم ہو جاتا ہے اور صرف گزارش کی جاتی ہے کہ صاحب 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 ہماری قائم اس لیے یہ وہ شورہ ہیں کہ ہن یہی اشتیادات تکھانے والے شمع کی فرحہ لہو اپنا جلانے والے قوم کو جادہ اتار سکھانے والے نظمتے بھائی مائی کو صحیح کرنیجئے کہ نظمتے نصر کی تقدیر بنانے والے لوگ ہر دل کے دریچوں میں سنم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں ان سے رسم سے پہلا شہرات کی حوالے یعنی شرع نصری صاحب کو گزارش ہی کی مہائیں اور بارے گزرہ مولم میں خراج عقیبت کے شروع ہیں جی میں بھی وہی کہہ رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں مگر یہ کچھ مجبوری ہے اس لیے کہ قسطہ حضر خانہ کا بھی حکم اسکنہ پرسا ہے ناظر کو آئیے حضرات مزارش ہے جناب شرع نصری صاحب سے روائیں اور بارگاہ ہے مولا میں خراج عقیبت کے شروع آپ حضرات میں رسل وقت سے سبب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس جشنی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو پیچھے بیٹھیں ایک سلوات ملجل کے آپ پڑھیں اگر ملجل کے ایسی سلوات پڑھتے ہیں تو ایک سلوات الگ الگ پڑھ دیجئے آپ حضر کرتا ہوں اپنے گفتوں کا آغاز کرتا ہوں زمین ہار گئی آسمان ہار گیا زمین ہار گئی آسمان ہار گیا ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا زبان کاٹ لی جائے گی تیغے لانت سے کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا کیا سن رہے ہیں بھائی آپ زمین ہار گئی آسمان ہار گیا ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا زبان کاٹ لی جائے گی تیغے لانت سے کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا بولا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے یزید دیکھ تیرا نوجوان ہائے بولا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے بولا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے یزید دیکھ نہیں نہیں جو لوگ کرسیوں کا ویٹھیں کم سے کم ان کے ہاتھ تو اپنے چاہیے شاید کو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ آب تک ہمارے مصرے پہنچ رہے ہیں حضر داروں آپ کی تاریخ ہے ہماری تاریخ ہے ہمیں دیواروں میں چھنوایا گیا ہماری گردنوں پر تلوارے چلائی گئے لیکن تلوارے فنہ ہو گئی خنجر تباہ ہو گئے حسین والے آج بھی زندہ ہیں حضر دار آج بھی زندہ ہیں آپ کی تاریخ سنا رہو آپ کو اگر حقیقت ہے تو ایک ایک مومن بولے گا زمین ہار گئی آسمان ہار گیا ستم کے بزمتہارک بیان ہار گیا زبان کٹ لی جائے گی تیغلانت سے کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا بھلا کدش تمہیں شیر ہار بچے سے یعید دیکھ دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا تو یہ برچیاں ہو کہ بھالے کہ ظلم کے خنجر حسین والوں سے سارا جہان ہار یہ برچیاں ہوں یہ برچیاں ہوں ابھی ابھی پورا مجمع آمادہ ہی نہیں ہے جنتک ایک ایک مومن آمادہ نہیں ہوتا اور طبیعت خوش نہیں ہوتی خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا اور اس کے لئے لہو کی دہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا نہیں نہیں آواز آنا چاہیے تیسے تک جتنے مومنین بیٹھے ہو یہاں سے لے کے وہاں تک دونوں ہاتھ اٹھا کے بہا آوازوں بلند دونوں ہاتھ اٹھا کے یا علیہاں مولا آپ کے بازوں کو سلامت رکھے یا علیہاں مولا آپ کے بازوں کو سلامت رکھے خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا اس کے لئے لہو کی دہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا یہ مصطفیٰ کی بزمہ ملون کے سوا اس بزم سے کسی کو بھگایا نہ جائے گا یہ مصطفیٰ کی بزمہ ملون کے سوا یا تھوڑی دیر کے لئے چاہے روک دو ورنہ مجھے روک دو یا چاہے روک دو دونوں میں سے ایک کام کم دو یہ مصطفیٰ کی بزمہ ملون کے سوا اس بزم سے کسی کو بھگایا نہ جائے گا ہر سال فتوے آتے ہیں ماتم کے خلاف جلوس کے خلاف تابوت کے خلاف ہر سال فتوے آتے ہیں علم اٹھانا بھی درد ہے ماتم کرنا بھی درد ہے آسو بہانا بھی درد ہے ہم ہر سال مفتیوں کے فتووں کو آسووں کے طوفان میں غر کر دیتے ہیں مولا میں نے لہجے کو تاثیر دیجئے ایک ایک مومی خاموش نہیں بیٹھے گا جس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آج کی محصر میں ہر سال مفتیوں کے فتووں کو ہم آسووں کے طوفان میں غر کر دیتے ہیں مگر پھر بھی مفتی بولتے ہیں ماتم کے خلاف پھر بھی مفتی بولتے ہیں علم کے خلاف پھر بھی مفتی بولتے ہیں حسین ادنی کے خلاف شرر نقوی کا کہنا ہے کہ مفتیوں پہ واجب ہے کہ وہ حسین کے خلاف بولے مفتیوں پہ واجب ہے کہ وہ حسین کے خلاف بولے کیا واجب ہے شیر میں آپ کو سنا رہا ہوں خونے رگے آیات وہاں یا نہ جائے گا اسے میرے حسین پر وہاں یا نہ جائے گا اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا ارے مفتی ضرور بولے گا شبیر کے اخلاف مفتی ضرور بولے گا شبیر کے اخلاف نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے مفتی ضرور بولے گا شبیر کے اخلاف نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا ہے اس کے پورے جسم خون یزیدیت پرچم ذریع کا اس سے اٹھایا غازی عباس کا پرچم اٹھانے والے یہاں بیٹھے ہیں شیر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ہے اس کے پورے جسم خون یزیدیت پرچم ذریع کا اس سے اٹھایا نہ جائے گا ارسل پر ہے میرے حضرت عباس کا عالم دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے آخرون ہے کے پورے جانeredیت کیا نعرہ لگانے کی ڈیوٹی سے پینUS ان لوگوں کی ہے جو آگے بیٹھے لیشے والے نعرہ نہیں لگا سکتے ہاں مولا سلامت رکھیں بڑی توجہ آپ حضرات کی میں یہاں سے کچھ شیر اور سناتا ہوں اس کے بعد ایک کلام آپ کو سناوں گا یہ بالکل میں نے تعدہ کہا اسی سال اب یہ دو چار شیر میں آپ کو سناتا ہوں جب تک علی کے ذکر کا سایہ نہیں ہوا اس کائنات دل میں اجالہ نہیں ہوا جب تک علی کے ذکر جب تک علی کے ذکر کا سایہ نہیں ہوا جب تک علی کے عشق کا سایہ نہیں ہوا اس کائنات دل میں اجالہ نہیں ہوا حبے علی نے کر دیا آنکھوں کو محترم حافظ ہماری قوم کا اندھا نہیں ہوا حبے علی نے کر دیا آنکھوں کو محترم حافظ ہماری قوم کا اندھا نہیں ہوا حافظ ہماری قوم کا اندھا نہیں ہوا جب علی کے نام کے سطح میں سر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے ہم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے ارے جھوٹے رہبر کو پکار ہو گئے تو آئے گی صدا تم سے پہلے سب کے سب دوزق کے اندر ہو گئے جھوٹے ایک ایک مومن کی توجہ 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 جھوٹے رہبر کو پکار ہو گئے تو آئے گی صدا تم سے پہلے سب کے سب دوزق کے اندر ہو گئے کاٹ کر مرحب کبولی حصول پہ آرے حیدری وزن کر کے دیکھ لوں ٹکڑے برابر ہو گئے حق کے سماحہ تدا نہیں کر رہے ہیں جیسے شیئر سنا رہوں میں آپ کو ویسے آپ سماحہ تنی فرما رہے ہیں اگر آپ آمادہ نہیں رہیں گے تو شاعر زبر گستی کوئی شاعر نہیں سنا کر زبر گستی کٹ کر مرحب کبولی حصول پہ آرے حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے تو خون خون سوکھا جا رہا ہے قاتل شبیر کا سلیہ قیس سے مختار باہر ہو گئے خون سوکھا جا رہا ہے قاتل شبیر کا سن لیا ہے مسجد کے سامنے جشن ہو رہا ہے مسجدوں سے آزانوں کی آواز سنتے ہیں ساری آزانوں کو الحجہ دیا ہے جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے صبحِ آشور کی آزان کی قسم اب یہ شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں توفتن لے جائیے یہ شیر شرر نخوی کا توفہ ہے آج کی اس محصول میں یہاں موجود تمام سامین کے لیے جبلی کے نام کے صدقے محصر ہو گئے خم ہمارے سامنے کونے ان کے سر ہو گئے کاٹ کر مرحب کو بولی ذلسکارِ حیدری وضن کر کے دیکھ لو ٹکڑیں برابر ہو گئے خون سوخا جا رہا ہے قاتلِ شبیر کا سن لیا ہے قیس سے سن لیا ہے قیس سے مختار باہر ہو گئے کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے کہہ دو یوسف سے کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے پورے اٹھارہ برس کے آج اکبر ہو گئے کہہ دو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے پورے اٹھارہ برس کے آج اکبر ہو گئے اے شرر نخوی علی کے عشق کا احسان ہے ہم بھی ملک شیر بوری کے سکندر ہو گئے اب میں یہاں سے ایک مسدس کے چند بند آپ کو سناتا ہوں غازی ابباس سر اجز آپ نے تمام چھوڑا اکرام سے سنا ہے میں غازی ابباس کے بیٹے جنابِ فضل ابن ابباس کے حوالے سے ایک مسدس کے کچھ بند آپ کو سناتا ہوں دو تاریخیں ملتی ہیں یہ بتانا واجب سمجھتا ہوں ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنابِ فضل مدینے میں تھے اور ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنابِ فضل کربلا کے میدان میں تھے اور کربلا کے میدان میں انہوں نے تلوان چلائی ہے ملانا نجر الحسن قراری صاحب نے اپنی کتاب ذکر العباس میں جنابِ فضل کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا رجز بھی تحریر کیا ہے میں نے کسی حد تک شیر کہنے کی کوشش کی ہے یہ رجز جنابِ عباس علیہ السلام کے فردن ان کی عمر سولہ برس ملتی ہے کربلا کے میدان میں جنابِ فضل کی عمر سولہ برس ہے اب سولہ برس کا جنابِ عباس کا لڑلا جنابِ عباس کا لکھتے جگر جنابِ عباس کا نورِ نظر کیا گفتگو کر رہا ہے وہ گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے مسددس کا آغاز کرتا ہوں اے کل کے مددگار مجھے دیجئے قوت تخیل کے سرکار مجھے دیجئے قوت اے دین کے سردار مجھے دیجئے قوت یا حیدرِ کررہ مجھے دیجئے قوت اے میرے مالا اس در سے تو مایوس حوالی نہیں جاتے اس در سے تو مایوس حوالی نہیں جاتے اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتے اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتے ایسا ہو مسددس دن مومن کو خوشی ہو ہوں لفظ مکمل بھی ہر ایک فکر سجی ہو ہر ایک عبارت میں مہب گل کی بسی ہو ایسا ہوں مصدس کے سماعت بھی دھنی ہو جبریل مدد کر میں زباں کھول لہا ہوں اب باس کے بیگے کے لیے بھائیں اب آپ جانے آپ کا عقیدہ جانے اب میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ کو کیسے سنونا آئے جبریل مدد کر جبریل مالا علی مولا 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 جبریل مدد کر میں زبان کھول رہا ہوں اب پاس کے بیٹے کے لیے بہر نہ ہوں اب جناب فضل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نور کی تشویر ہے میں اس کا پسن ہوں جو وقت کی تقدیر ہے میں اس کا پسن ہوں جو شاہ کی شمشیر ہے میں اس کا پسن ہوں جو قوت شبیر ہے میرے دوستو دو باتی ہیں ایک بات ملنا اور دوسری بات مانگنا ملنے اور مانگنے میں کیا فرق ہے ہماری قوم نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر عدد اور ہر زبان سے وابستہ انسان جانتا ہے کہ ملنے اور مانگنے میں کیا فرق ہے اب بہت آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا وہ جناب فضل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نور کی تشویر ہے میں اس کا پسن ہوں جو وقت کی تقدیر ہے میں اس کا پسن ہوں جو قوت شبیر ہے میں اس کا پسن ہوں جو شاہ کی شمشیر ہے میں اس کا پسن ہوں سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی نے میں اس کا پسن ہوں جسے مانگا ہے علیہ سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی نے میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے مانگا ہے علیہ اے فضل میرا نام حضیلت بھی ہے ناظر جنابِ عباس علیہ السلام کو اب الفضل اس لیے کہا جاتا ہے دو وجہ ہیں ایک تو آقا فضیلتوں والد دوسرے جنابِ فضل کے والد ہیں ہے فضل میرا نام فضیلت بھی ہے ناظر عیشارو وفا شبرو جلالت بھی ہے ناظر تطہیر کو ہے فخر تحارت بھی ہے ناظر عباس کا بیٹا ہوں شجاعت بھی ہے ناظر ہے فضل میرا نام حضیلت بھی ہے ناظر عیشارو وفا شبرو جلالت بھی ہے ناظر تطہیر کو ہے فخر تحارت بھی ہے ناظر عباس کا بیٹا ہوں عباس کا بیٹا ہوں عباس کا بیٹا ہوں شجاہ 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 بھی ہے نازہ ارے میں بھی دلِ اسلام کا احساس بنوں گا میں بھی دلِ اسلام کا احساس بنوں گا ہونے تو جوان مجھ کو میں عباس بنوں گا میں بھی میں بھی دلِ اسلام کا احساس بنوں گا ہونے تو جوان مجھ کو ہونے تو جوان مجھ کو میں عباس بنوں گا ہونے تو جوان مجھ کو میں عباس بنوں گا میراج پہ تو سب کے مقدر نہیں ہوتے ہر ایک کے چچا سرور و شبر نہیں ہوتے میراج پہ تو سب کے مقدر نہیں ہوتے ہر ایک کے چچا سرور و شبر نہیں ہوتے پیاسوں سے جو لڑتے ہیں دلالا خادم کبھی شاہوں کے برادر کاش یہ مصرہ میں آپ تک پہنچا پاتا خادم کبھی شاہوں کے برادر نہیں ہوتے یہ اس کا بھتیجہ بول رہا ہے یہ وہ شخص بول رہا ہے جس کے چچا کا نام حسن ہے جناب حسن نے کہا تھا کہ تو غلام زادہ ہے مدینہ میں کسی کو کہا تھا کہ تو غلام زادہ ہے آج بھتیجہ کہہ رہا ہے خادم کبھی شاہوں کے برادر نہیں ہوتے یا علی میرے مولا میرے مولا انشاءاللہ سیڈی بن رہی ہے یہ اور گراف ایجنسی والے موجود ہیں جب آپ سیڈی لے کے یہ مفدد سنیں گے نا حسم خدا کی بڑا لطف آئے گا آپ کو کیا چیز میں آپ کو سنا کے گیا ہوں میری محنت ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی جناب حل فرماتے ہیں کہ میراج پہ تو سب کے مقدر نہیں ہوتے ہر ایک کے کچھا سرور شبر نہیں ہوتے پیاسوں سے جو لڑتے ہیں دلاور نہیں ہوتے حادث کمیشہ ہو کے برابر نہیں ہوتے ارے ہو شام کے روبہ یہی بات بتانے ہو شام کے روبہ یہی بات بتانے میں آیا ہوں تم لوگوں کی آقا آیا ہوں آیا ہوں ہو شام کے روبہ یہی بات بتانے میں آیا ہوں ابباس کا بیٹا ہوں میں آیا ہوں تم لوگوں کی اوقات بتانے کرتے ہیں بہت تیار مجھے سیدے والا ہوں حضرت ابباس کی آنکھوں کا اجالہ رتبہ نہ ہو کیوں کر میرا کون ہے ان سے بالا امہ نے ہمیشہ یہی کہہ 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 پالا اے فضل سکینہ کا وفادار ہے تو بھی سکینہ کا وفادار ہے تو بھی اے فضل سکینہ کا وفادار ہے تو بھی سقائی کے دنیا کا علمدار ہے تو بھی جناب فضل علیہ السلام آقا ابو الفضل عباد کے فرزند ہیں اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بھائی ہیں ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بزرگ میرے نوجوان خاص طور سے مسددس ملاحظہ فرمائیں جناب فضل کی شجاک کیا ہے جناب فضل کی قوت کیا ہے جناب فضل فرماتے ہیں اے شامیوں قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے اسلام کی توقیر سے قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے تم نور کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے اے شامیوں تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے اے شامیوں نابات حرارت کی حوال آئی ہے تم کو نابات حرارت کی حوال آئی ہے تم کو میدان میں ماں کی خطا لائے ہیں ناپا گھرا رکھ کی ہوا لائی ہے تم کو رکھو 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 نعرہ لگے گا نعرہ لگے گا جب تک ایک ایک مومن کا ہاتھ میں اٹھتا نعرے میں مزانی آتا نعرہ لگائیے ملجل کے پھر میں آپ کو رجل سناتا ہوں دونہ ہاتھ اٹھا کے باہر دو نعرہ ہائے گاری اے شامیو اے شامیو اے شامیو تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے ناپا تھرارت کی ہوا لائی ہے تم کو میدان میں ماں کی خطا لائی ہے تم کو دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن گزرے گی سروں سے سدا آئے گی سن دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن گزرے گی سروں سے تصدا آئے گی سن سن پڑ جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بن یاد آئے گا سفین کے غازی کا لڑک فن سفین میں گیارہ بارہ یا تیرہ سال کی عمر تھی جناب عباس علیہ السلام کی جناب فضل فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن گزرے گی سروں سے تو سدا آئے گی سن سن پڑ جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بن یاد آئے گا سفین کے غازی کا یاد آئے گا ابھی تُو پہچان نہیں پا رہا ہونا میں کون ہوں یاد آئے گا سفین کے غازی کا لڑک فن اے تلوار چلاوں گا تو یہ جان ہی لوگے تلوار چلاوں گا تو یہ جان ہی لوگے میں کس کا جگر بند ہوں پہچان ہی لوگے تلوار چلاوں گا یاد آئے گا یاد آئے گا مرحبا یاد آئے گا مل کے جواب دے آلی 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 تلوات چلاؤں گا تو یہ جان ہی لوگے میں کس کا جگر بند ہوں بے جان ہی لوگے سارا شام کا لشکر خاموز بیکھا ہے مولا عباس علیہ السلام پر نورِ نظر گربو بلہ کے میدان رجس پڑھ رہا ہے کیونکہ ان کے گھر کا دستور ہے اور ان کے لہجے کی جلالت ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سناتا ہے فرماتے ہیں ظالموں آسان نہیں مجھ سے بغا سوچ رہے ہو حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو لگتا ہے مجھے ہستے سوا سوچ رہے ہو تم بچ کے نکل جاؤگے کیا آسان نہیں مجھ سے بغا سوچ رہے ہو حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو لگتا ہے مجھے ہستے سوا سوچ رہے ہو تم بچ کے نکل جاؤگے چا سوچ رہے ہو ارے بھاگو گے کہا دشتو ابھی تنگ کروں گا بھاگو گے کہا دشتو ابھی تنگ کروں گا انس لے نہ بھلا پائیں گی وہ جنگ کرو بھاگو گے کہا بھاگو گے کہا دشتو ابھی تنگ کروں گا نس لے نہ بھلا پائیں گی بھاگو گے کہا دشتو ابھی تنگ کروں گا نس لے نہ بھلا پائیں گی وہ جنگ کروں گا سبر کی تذبیح میں دانے ابو طالب کے ہیں مسجدیں بھی منقبت خانے ابو طالب کے ہیں کہ یار کتنا بڑا مصرہ پڑا بیا میں نے مسجد کے سامنے محفر ہو رہی ہے مسجدوں میں بھی جشنے ابو طالب ہوتا ہے سبر کی تذبیح میں دانے ابو طالب کے ہیں مسجدیں بھی منقبت خانے ابو طالب کے ہیں مسکرا کر کار جائیں گے خنجروں کی گردنیں دیکھ لیں ظالم یہ دیوانیں یہ کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے اللہ کا احسان ہے اللہ نے کسی عبادت میں ہمارے ہاتھ نہیں باندھی ہم کسی مقام پر مدرم نہیں ہے یا سمجھے ہو ہائی ہاتھ اٹھر آپ بولا کرو ہاتھ کھول کے بولا کرو غدیر خم کی قسم نبی نے ہاتھ کھول کے علی کو دیا ہے ہم نے ہاتھ کھول کے علی کو لیا ہے اور ہمارے بازووں کو طاقت تو غازی عبادت کے بازووں کے شتقے میں ملتی ہے تو ذرا بولا کرو تو ذرا کھل کے بولا کرو اس لیے کہ ہماری قوم میں خطیبِ ممبرِ سنونی کی خطابت کا احسان ہے کوئی گلگا نہیں ہوتا اور پھر اس زبان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ذکرِ اہلِ بیت میں دل بولتا ہے صبر کی تذبیح میں دانِ ابو طالب کے مسجدِ بھی منقبت خانِ ابو طالب کے مسکرا کر کارٹ دیں گے خنجروں کی گردنیں دیکھ لے دالم یہ دیوانِ ابو طالب کے شمہ بجھنے پر بھی یہ جاتے نہیں ہے چھوڑ کر کربلا میں سارے پروانے ارے بول دو نہ خائی ملکے کربلا میں سارے پروانے کربلا میں سارے پروانے کربلا میں سارے پروانے ابو طالب کے ہیں تو آسووں کی برد میں رہتے ہیں شاہِ کربلا دل کی بستی میں ادا خانِ ابو طالب کے ہیں آسووں کی برد میں رہتے ہیں شاہِ کربلا دل کی بستی میں ادا خانِ ابو طالب کے ہیں تک ٹوٹے نیزے پر نہ اٹھے کس لیے نہرِ فراد حمدِ عباس کی شانِ ابو طالب کے ہیں ٹوٹے نیزے پر ہاں میں میں نے یہ مصرے کیوں سنایا آپ کو پتائیں اس لیے کہ جنابِ ابو طالب کے پوتے ہیں جنابِ فراد ٹوٹے نیزے پر نہ اٹھے کس لیے نہرِ فراد حمدِ عباس کی شانِ ابو طالب کے ہیں آسان نہیں مجھ سے وغا سوچ رہے ہو حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو لگتا ہے مجھے حسے سوا سوچ رہے ہو تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا تم بچ کے خاموش کھڑے ہو سناٹے میں ہو سوچ رہے ہو تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا سوچ رہے ہو بھاگو گے کہا دشت ابھی تنگ کروں گا عباس کا بیٹا ہوں میں عباس کا بیٹا بھاگو گے کہا دشت ابھی تنگ کروں گا نس لینا بھولا پائیں گی وہ جنگ کروں گا جو سب سے بڑا ہو اسی پھنکار کو بھیجو آلی آلی آباس کا بیٹا ہوں میں سنے روشن تھا آباس کا بیٹا ہوں میں عباس کا بیٹا جو سب سے بڑا ہو اسی پھنکار کو بھیجو گو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو چاہے پیدل کو بھیجو جو سب سے بڑا ہو اسی پھنکار کو بھیجو آباس کا بیٹا ہوں میں آباس کا بھیجا جو سب سے بڑا ہو اسی پھنکار کو بھیجو گو بھیجو پیادے کو گو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو ایک بار ذرا فوج کے سردار کو جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے خدای علی کا واسطہ آپ کو ایک ایک مومی بولے گا ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو ارے بھیجو سر مہدہ کسی جرار کو بھیجو بھیجو سر مہدہ کسی جرار کو بھیجو اکبر کا برادر ہوں تکلپ نہ کروں گا اکبر کا برادر ہوں تکلپ نہ کروں گا بلدیل نہیں مضبوط سپاہی سے لوں گا اکبر کا برادر ہوں حیدر ملکے بولیں حیدر 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 اکبر کا برادر ہوں بس تمام ہوا رجق آخر کے دو بند اور ملاحظہ فرمائے اکبر کا برادر ہوں تکلپ نہ کروں گا بجو دل نہیں مضبوط سپاہی سے لڑوں گا بجو دل نہیں مضبوط سپاہی سے لڑوں گا بے دم کیا دو چار کو تفضل پکارے بے دم کیا دو چار کو تفضل پکارے کیا دل دیا ہے میں نے چوتھا مصرہ کہنے کے لیے اور اس کے بعد بیت ملاحظہ فرمائیے پوری طاقت اپنے دل کی اپنے جگر کی سرد کر دوں گا اس بیت کو پڑھنے کے لیے ایک ایک مومن آپ دعاوں کا وقت ہے مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیہ دور ہو جو بے گھر ہیں ان کو گھر ملے مولا کا جشن ہے آقا کا جشن ہے منتقیم افتون حسین کا جشن ہے آقا آپ کا جشن منامے کے لیے یہ مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ہم آقا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ہماری دعاوں کو قبول فرمائیے اے آقا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیہ دور فرمائیے جو بے گھر ہیں ان کو گھر ہی نائے فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو شبائے کامل آئے نائے فرمائیے اور اپروردگار تُس سے ہماری ایک خاص دعا یہ بھی ہے کہ حضب اللہ نصر اللہ کی حفاظت فرما اس لیے کہ اس وقت سیریا کے جو حالات ہیں وہ ساری دنیا ان سے واقع ہے حضب اللہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے شیعوں کے دلوں کو سکون مل رہا ہے آج بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ جو روضہ ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ سلامت ہے شہدادی کے روضے کے چاروں طرف حضب اللہ کی خوض لگی ہوئی ہے اور وہ حفاظت کر رہی ہے ورنہ آتنگادیوں اور بہشت گردوں کا ارادہ یہ ہے کہ شہدادی کے روضے کو بھی ملحجم کر دیں جیسے شہدادی کے نارے بھیر اسلام اللہ علیہ وآلہ کے روضے کو ملحجم کیا تھا اور ایک نارہ میں ساتھ ملکے لگا دیں آل سعود مردہ بار آل سعود آل سعود آل سعود نسل حرام نسل حرام نسل عزید نسل عزید دلو جان کی طاقت کے ساتھ ایک نارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس نارے کے سواد کے تفیل میں ہمارے شیعوں کے قیادت کرنے والا ایک لشکر ایک فوج حضب اللہ اس کو ہماری طرف سے اس نارے کی بدولت دعا بھی ملے اور حوت بھی ملے دلو جان سے عالم اُلتِ سرزمین پر ایک عالمی نارہ ہونا چاہیے دو نحات اُدھا کے کلیجے کی پوری طاقت پوری طوانائی کے ساتھ ایک نارہ نارے ہیڈری بیدم کیا باس کا بیٹا ہوں اے باس کا بیٹا بیدم کیا دو چار پتہ فضل پتہ رہے کیا بھیر نہیں کوئی بھی نشڑ میں تمہارے مرنے کے لئے لائے ہو تقدیر کے مارے ارے میں آگیا سکتور کے دریا کے کنارے کیونکہ جناب فضل کو پتہ ہے کہ جب مولا اب باس آئیں گے تو پہرے لگائیں گے میں تو اب باس کا بیٹا ہوں میں آگیا سکتور کے دریا کے کنارے بیدم کیا دو چار تو تب فضل پتہ رہے کیا بھیر نہیں کوئی بھی نشڑ میں تمہارے مرنے کے لئے لائے ہو تقدیر کے مارے میرا نوجوانوں میرے پتہ کوئی بیعت سننا خاص طور سے مرنے کے لئے لائے ہو تقدیر کے مارے میں آگیا سکتور کے میں آگیا سکتور کے میں آگیا سکتور کے دریا کے کنارے ارے بطلاؤ دلے شاہ کو تم توکوگے کیسے بطلاؤ دلے شاہ کو تم توکوگے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روکوگے کیسے بطلاؤ 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 دلے شاہ کو دلے شاہ کو تم روکوگے توکوگے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روکوگے کیسے دریا میرے قبضے میں دریا پر کھڑا ہوں آخری بند کوئی تونچوگ آخری آدمی دریا میرے قبضے میں دریا پر کھڑا گو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں بس میرے نوجوان بھائیو میرے بزرگو بیت ملاحدہ فرمائیے ایک منظر نظم کرنے کوشش کی ہے میں نے جنابِ سوی دریا پر کھڑے ہوئے پانی نہیں پیتے دریا پر کھڑے ہوگے کیونکہ وفادار کے نورِ نظر ہیں وفادار کے لختِ جگر ہیں پانی نہیں پیتے دریا پر کھڑے ہوگے مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں مولا حسین کے چہرے کی طرف جنابِ سوی کیوں دیکھ رہے ہیں بڑی توجہ آپ اگر آپ کی آخری آدمی تک یہ آخری بیت اور اس کے بعد مقتے کا بن اور آپ کی رحمتِ تمام جنابِ فضل فرماتے ہیں بطلاؤ جلے شاہ کو تم ٹوک ہوگے کیسے میں آگے سب توڑ کے تریا کے کنارے بطلاؤ جلے شاہ کو تم ٹوک ہوگے کیسے وہ میرے بھی بابا ہیں ذرا بول دیں ایسے مل کے بول دیں کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ ایک ایک آدمی دیدہ ہے تاکہ یہ جو بن میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو بیت سنانے جا رہا ہوں آپ کو اس کا پورا نف اور یہ بیت ایک ایک ومئن تک پہنچیں بطلاؤ جلے شاہ کو تم ٹوک ہوگے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روک ہوگے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں وہ میرے بھی بابا ہے انہیں وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روک ہوگے کیسے بے دن کیا دو چار پرتفز نہ پھکارے کیا resonate کوئی بھی لسکر میں تمہارے مرنے کے لیے دائے ہو تقدیر کے مانے میں آگیا سب توڑ کے دریا کے کنارے بطلاؤ دل شاہ کو تم توکو گے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روکو گے کیسے وہ میرے بھی بابا ہے انہیں روکو گے کیسے دریا میرے قبضے میں دریا پر کھڑا ہوں دو بھوکا بھی ہوں اور نتیاسا بھی سوا ہوں پانی کی تمنہ نہیں دل بندے وفا ہوں یہ سوچ سے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ سوچ سے سرور کی طرف دیکھ توجہ میرے دوستو یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے لے جاؤں گا سلوان پہ دڑیا پہنچا جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے لے جاؤں گا سلوان پہ دڑیا کو اٹھا کے تاغس پہ شرر فضل کے جملے کو اتاروں تاغس پہ شرر فضل کے جملے کو اتاروں فرماتے تھے نیو تیخ کے چہرے کو نکھاروں دادا کو اگر نادے علی پہنچے پکاروں نولاد کی کیا بات ہے سولاد کو ماروں بید ملائلہ پہنچے پکاروں کاغس پہ شرر فضل کے جملے کو اتاروں فرماتے تھے نیو تیخ کے چہرے کو نکھاروں دادا کو اگر نادے علی پہنچے پکاروں نولاد کی کیا بات ہے سولاد کو ماروں میں لاد لا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا میں لادلہ پرزند ہوں ولیوں کے ولی کا بیتا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں آلی کا میں لادلہ پرزند ہوں ولیوں کے ولی بیتا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں آلی کا اے فضل میرا نام حضیلت بھی ہے نام یہ ہمارا راکسہ اللہ ہائی کا حکم ہے وہ آپ چار میں سے سن لیں عظم کے جذبہ کامل میں آلی رہتے ہیں عظم کے جذبہ کامل میں آلی رہتے ہیں سبر و عیسار کی منزل میں آلی رہتے ہیں مجھ سے یہ شام کر وہاں لڑیں گے کیسے میں ہوں عباس میرے دل میں آلی رہتے ہیں میں ہوں اب باش میرے فلم علی رہتے ہیں ہاں اہدہ ستمگر میں تیرے واسطے مولا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرے کا جواب دیتے ہیں ان کے لئے شرن نقمیل ہے یہ توضہ قمول فرمائیے گا یہ توضہ ہاں اہدہ ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولا دشوار مگر بولا یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتو پہ تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر دوڑا موسیقی